نمسکار کیسے ہیں آپ سب آسا کرتا ہوں مست ہوں گے دوستو گہوں کی کٹائی چالو ہو چکی ہے اور لگ بھگ پندرہ اپریل تک صدی کسان بھائیوں کی گہوں کی جو کٹائی ہے وہ ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد پھر کھیت کھالی ہو جاتا ہے اور جب کھیت کھالی ہوتا ہے تو کسان کے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے اور کھالی دماغ سیطان کا گھر جب کھیت کھالی ہوتا ہے تو کسان کا دماغ بھی کھالی ہوتا ہے اور خالی دماغ سیطان کا گھر یہ ہمارے بجرگوں نے بتایا ہے اب آپ چاہیں تو اس خالی سمعے پر دو پیسے کم آ سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو دو فصلیں ایسی بتاؤں گا جو کہ آپ کو تیس سے پینتیس دنوں کے بعد ہر دن پیسہ دے گی آپ اسے ہر دن نکالیں گے اور ہر دن منڈی پہنچیں گے اور آپ کے پاس پیسہ ہوگا اس میں لاغت بھی کم آئے گی اور سمعے تو پیسے بھی تیس دن بہتی کم ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو فصلیں ایسی بتاؤں گا آپ کو جو کہ آپ کو ستر سے اسی دنوں کے بعد ایک مست پیسہ دے گا جائے گی تو چلی دوستوں ویڈیو کے سبات کرتے ہیں میں ہوں راکیسہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگر جیون باتک کسان کی یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل پر آپ کو جو بھی جنگل دی جاتی یعنی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہلی ویڈیو کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان فصلوں کے بارے میں جو کہ ہمیں تیس سے پہتیس دنوں کے بعد اچھا خاصا پیسہ ہر دن کما کر دیتی ہیں اور یہ جو دو فصلیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو لگانے کے پہلے سب سے پڑی سادھانی یہ ہے کہ آپ کو جمین کی تیاری اس کے حساب سے کرنی ہوتی ہے یہ چاروں فصلیں ایسی ہیں جس پر جمین کی تیاری بہت ہی مہت پون ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں فصلوں کو جانے سے پہلے کہ ہمیں جمین کی تیاری کیسے کرنے ہوگی تو یدی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو کلٹیویٹر چلانا ہے اگر جمین کڑی ہو چکی ہے تو آپ اس میں سب سے پہلے سپرنٹلار سیٹر سے چاہیے کر لیں ہلکی سے چاہیے کریں دوسرے تین گھنٹے سے چاہیے کریں تو آپ کی جو نمی ہے وہ ایک دن کے بعد آپ کی جوتائی کے لائق ہو جاتی ہے یعنی کہ نمی کام ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے جس میں بڑے ڈھلیں نہیں بنیں گے اور بڑے ڈھلیں نہیں بنیں گے تو آپ کو بوائی کے سامنے زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نے کلٹیویٹر کیا ہے کلٹیویٹر کرنے کے بعد ہم چاہے تو اس پر یدی ہمارے پاس اپلپد ہو تو گوبر کی خات دو سے چارٹھالی آپ ڈالیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یدی آپ کے پاس میں گوبر خات نہیں ہے تو آپ رائسانیک خات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو رائسانیک خات میں آپ کو تین بری سنگل سپر فاسپلٹ اور ساتھ میں آپ کو پچیس کے جی ایم او پی یعنی کی پوٹاس کی مطلح لینی ہوگی اور ساتھ میں یدی آپ چاہے تو یوریا پچیس کلو لے سکتے ہیں یا پھر ڈی اے پی آپ پچاس کلو لے لیں اور پچیس کلو ایم او پو لے لیں تو یہ جو کومبنیسن ہے آپ جو ہے پہلی جو جتائی ہم نے کی تھی اس کے بعد جو ہے آپ اس کو بھرکاؤ کر دیں اس کا چھڑکاؤ کر دیں یا پھر گوبر خات ڈال دیں گوبر خات یادی آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ رائسانیک خات ڈالنے کیا سکتا ویسے بھی نہیں پڑ دی ہے کیونکہ یہ جو فاصل ہیں یہ چھوٹے سمائی کی فاصل ہیں اور اس میں زیادہ پوستو تطو کی مطلح نہیں لگتی ہے ہم بات پر بھی چھڑکاؤ ویدھی سے ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سمجھ لیا کیا آپ نے ایک بار راسانیک خات یا پھر اپنے گوبر خات ڈالی ہے اور اس کے بعد پر اپنے روٹا بیٹر چلا دی ہے روٹا بیٹر آپ جب چلائیں تو مٹی کو اچھے طریقے سے بھروبری بنا لیں اور بھروبری بنایا گیا اس میں کیاری کاٹنا ہوگا آپ کو سبجی وارگی فیصلوں کے لیے آپ کو کیاری کاٹنا ہوگا کیاری کی جو چھوڑا ہی ہے آپ چھے فیٹ رکھ سکتے ہیں اور چھے فیٹ کے بعد لمبا ہی آپ چاہے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیاری بنانے یہ اس لی ہے کیونکہ آپ پانی جب دیں گے فلیٹ ویدی سے تو آپ ایک سار پانی دے پائیں گے نہیں تو کیا ہوگا کہ اگر اونچنی جمین ہے ہماری تو پھر پانی دینے میں کافی دکت ہوتی یا پھر اسپنکلہ سیٹ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن اسپنکلہ سیٹ جب چھوٹی فیصل ہوتی ہے ہماری تو کافی دکت کرتا ہے اس لیے ہم پھلیٹ ویدی سے ہی پانی دیں گے تو زیادہ فائدہ اس میں ملے گا اب ہم جانتے ہیں کہ وہ فصلیں کون سی ہیں جو کی آپ کو ہر دن تیس دنوں کے بعد پیسہ دے گی ان فصلوں میں سب سے پہلا نام ہے دوستو دھنیا کا دھنیا ہری دھنیا ہری دھنیا اگر دیکھیں ہم تو گرمی کے سمعے پر اس کے جو ریٹیں کبھی کم نہیں ہوتے آپ کو ہل سیل پر سو روی سے نیچے ریٹ ملنے کے چانس بلگل بھی نہیں ہے اور ڈیمانڈ اتنی ہے کہ آپ پورا کرتے پھک جائیں گے دوستو آپ دھنیا کو کرم بار لگائیں ٹھیک ہے آپ نے آج لگایا ہے ایک بار دھنیا ملنے جی ایک اکڑ پر کرنے والے ہیں تو ایک اکڑ پر آپ تین بار کم سے کم لگائیں آج آپ نے لگایا پھر ایک سفتہ بار لگائیں پھر ایک سفتہ بار لگائیں تو آپ کی جو دھنیا اکھٹی نہ کر دھیرے دھیرے آتی ہے تو آپ کو مارکٹ پر ہر دن لے جانے پر یا دو دن کے آلے پر لے جانے پر سہولیت ہوتی ہے نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک بار میں لگا دیتے ہیں اور پھر اکھارنے میں تکلیب جاتی ہے یا مارکٹ پر مال زیادہ پہنچ جاتا تو بھی ریٹ ہمارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں تو ویرائٹیوں کی بات اگر ہم کریں تو ویرائٹی ہم آپ کو اس جن سوارڈ اس کا دے دیتے ہیں آپ چاہیں تو ان میں سے پالک کی بھاجی کون نہیں کھانا چاہتا اور گرمیوں کے سامنے پر پالک کی ڈیمانڈ کافی ہوتی ہے اور مارکٹ پر اس کی ڈیمانڈ ہونے کی قارن اس کے ریٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے لگ بھگ 20 روپے کلو بھی آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ریٹ تو آپ کے پاس پیسہ کافی آئے گا دوستو میں آپ کو بتا دوں گی پالک کو بھی جیسے ہم نے دھنیا کو کرم بار لگایا تھا بیسے آپ کو پالک کو بھی کم سے کم پانچ کرم میں لگانا ہوگا ایک مہائے کے اندر میں پانچ بار آپ لگائیں گے تو آپ کو جو ہے اکھاڑنے میں اور مارکٹ پر سیل کرنے میں دکت نہیں آتی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے اور ہم نے آپ کو سو دھانی بتائی ہے کہ آپ کو مٹی بھروبری پہلے کرنے ہی ہے مٹی بھروبری کرنا اس لیے آسک ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پالک اور دوسرا دھنیا ان دونوں کی سیڑ ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے بیچ کی اوپا اگر مٹی زیادہ رہو جاتی ہے دیکھو پہلے ڈلے زیادہ ہوتے ہیں جب ہم سچائی کرتے ہیں تو ڈلے جو ہے پھوڑ جاتے ہیں اور اوپا جو مٹی ہے وہ بیچ کی اوپر آز آتی ہے تو آپ کا جرنسل ہونے میں کافی سمجھے آتی ہے اس پر کرمی کے سماعے پر انکران کی سمجھے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لیے اس میں زیادہ کوئی بسیز اوپچار آپ کو کرنے کیا سکتا ہے آپ چاہیں تو اس کے لیے سی ٹیٹمنٹ کے لیے آپ ساپ پاوڈر یا ریڈو میل گولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چھڑکاو بھی دی سے اس کی بہائی کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جب آپ کا دھنیا اور پالک انگرن ہو جاتا ہے تو آپ چاہیں تو پندرہ دنوں کے بعد جیسے ہی ہمارے دو پتی دیکھتی ہیں اس کے آٹھ سے دس دنوں کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ چاہیں تو ہلکی یوریا لگ بھگ آپ پچی سے تیس کے یوریا کا چھڑکاو کر دیتے ہیں تو آپ کی جو بڑھوار ہے وہ اچھے خاصی آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو انیس انیس اور پلس سانت میں امینو ایسٹ کی ماترہ اس پر کر سکتے ہیں اس پر کرنے سے آپ کی جو بڑھوار ہے وہ اچھی رہے گی دوسرا اگر چھوٹے پتنگیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو مہو وغیرہ ہوتی ہیں ہماری جو پتیوں کو کاٹتی ہیں اس کے لئے جو ہے پروفین اور سائپر کا جو کاملیس آنا آتا ہے اس کی ماترہ لیکن کٹائی کے آٹھ دن پہلے کم سکتے ہیں آپ کو دینی ہوگی اس کے بعد آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ڈائیڈ کنجیوم والی فصلیں ہماری ہمیں ہیں مطلب سیدھا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم کٹائی کرنے والے ہیں اس کے پہلے تک آپ جو ہے اس کا اس پہ کر سکتے ہیں پروفین اور ساپر کی ماترہ بلکل آپ کو بہت کم رکھنی ہے 20 ایمل کی ماترہ آپ کو پرتی 20 لٹر پانی کے لئے رکھنی ہے آپ چاہیں تو تھامید اگزم کی ماترہ 10 گرام 20 لٹر پانی کے لئے رکھ سکتے ہیں یا پھر ایمینڈیا کلوپٹ کی ماترہ بھی 10 گرام پرتی 20 لٹر پانی کے لئے رکھ سکتے ہیں اور اس پہ کر سکتے ہیں فنگی سائیڈ میں یادی ہم دیکھیں تو 42 کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو ریڈو میل کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے جڑ گلن بغیر کی سامن سے آتی تو اس کے لئے ریڈو میل گلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جتنے بھی کیٹناسک ہیں اور جتنے بھی فنگی سائٹ ہیں آپ کو ان کی جو ماترہ بہت ہی کم باک نہیں ہے اس بات کا آپ کو بسیز دھیان رکھنا ہوگا تو یہ ہم نے جو آپ کو دو فصلیں بتائی تھی یہ ایسی فصلیں ہیں جو کی آپ کو ایک مہنے کے بعد ہر دن پیسہ دے گی اب ہم دو فصلوں کو جانتے ہیں وہ جو کی آپ کو ایک مستر آسی دیتی ہیں ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئے ہو جانکاری پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل میں جو دی پہلی ویڈیو کو سسکرائب کریں اب ہم جانتے ہیں ان فصلوں کے بارے میں جو کی آپ کی ایک مستر آسی دیتی ہیں آپ کے منیجمنٹ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے چھے سے آٹھ کنٹل آپ کو اس کی مہترہ مل جاتی ہے آپ دیکھیں چھے سے آٹھ کنٹل بہت اچھا اتفادن ہوتا ہے اس کا آپ کی چھے کنٹل بھی اوپا جاتی ہی پرتی ایکڑ کے ساب سے اور ستر روپے ریڈیو ملتے ہیں تو سچنگ بیالیس بیالیس ہجار روپے پرتی ایکڑ کے ساب سے آپ اس میں کمائی کر سکتے ہیں اور یہ جو پیسہ ہے اس کا دماغ بھی سوست رہتا ہے تو اس لیے آپ جو ہے گرمی کے سامنے پر کھالی نہ بیٹھیں یدی اکوا سچائی کی وستہ ہے تو دوستوں اڑت بھی ویسے ہی ہے اڑت کے ریڈ بھی آپ کو ستر ایسی روپے کی جی آرام سے مل جاتے ہیں اور اتفادن بھی لگ بھگ موں کے جیسے ہی اس کا ہوتا ہے چھے سے لے کر آٹھ کنٹل تک سچائی آپ کو پریادت رکھنی ہوگی حالانکہ پانی کم لگتا ہے ان فصلوں پر لیکن پانی آپ کے پاس میں پریادت ہونا چاہیے یعنی کہ جب ڈیمانڈ ہو تب اس کی ماتر آپ کو دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ جو اڑا درمونگ ہے یہ آپ کی جمین کی اروڑا سکتی کو بھی بڑھاتے ہیں کیونکہ اس میں نائٹروجن گھنٹیا ہوتی ہیں اور جب ان کا جو ویسٹیج ہے جو کچھرا ہے وہ ہم جمین پر ملاتے ہیں تو ہماری جمین کی اروڑا سکتی بھی بڑھتی ہے اور نائٹروجن اگلی فصل کیلئے ہمیں فری میں مل جاتا ہے دوستوں ہم نے آپ کو آج جیس ویڈیو پر دو ایسی فصلیں بتائی ہیں جو کہ آپ کو ہر دن پیسہ دے گی اور دو ایسی فصلیں بتائی ہیں جو کہ آپ کو ایک مستراسی دیں گی ستر سے اسی دنوں کے بعد یدی یہ جان قریب کو پسند آئی ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینلن پہلی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جان کریسا تب تک نمسکار جائے ہنجے کسان جائے جوان